اعوذ باللہ من الشیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و حضرات السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ایک نئی اسلامی ویڈیو ایفٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کس وجہ سے عطا کی گئی پیارے دوست تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چلا کر اپنی روزی روڈی کمایا کرتے تھے ایک دن موسیٰ علیہ السلام کی ایک بکری اپنے ریوڈ سے پیچھے رہ گئی اور رات بھر جنگل میں بھٹکتی فیری جنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ وہ بکری رات بھر باہر رہی تو اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکری کی تلاش میں نکل پڑے اور ساری رات اس بکری کو ڈھونتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیرو مبارک میں چھالے پڑ گئے اور تھکان کی وجہ سے سارا جسم دکھنے لگا جب صبح کا وقت آیا تو وہ بکری ایک جگہ تھکھار کر بیٹھی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو کچھ نہ کہا جبکہ اگر کوئی اور چرواہا ہوتا تو بکری کو مار مار کر مار ہی ڈالتا کیونکہ اس بکری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوا تھا مگر موسیٰ علیہ السلام اس بکری سے نراز نہ ہوئے بلکہ اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو صاف کرنے لگے اور اس کے بالوں کو جھاڑنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکری سے کھینے لگے اے بکری مجھے بتا کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی میں نے مان لیا کہ تجھے میری پرواہ نہیں تھی لیکن تُو نے اپنی تکلیف کو بھی نہ دیکھا اور تُو کس وجہ سے میری ریور سے جدہ ہو گئی بکری کی ٹانگیں سردی کی وجہ سے اکھڑ چکی تھی وہ چل پھیڑنا سکتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کے بچے کو اپنے گوت میں اٹھا لیا جیسے کہ ماں اپنے بچے کو گوت میں اٹھاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بے زبان سے ہمدردی اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہمدردی اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی اس صلح رحمی کی وجہ سے آپ کو نبوت کا توفہ عطا فرمایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بھی بخشا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ہر ملخلقات سے ہمدردی کرنے کی طور اور ان پر شفقت اور رحم عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا عطا فرمائے آمین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ